نمسکار اب بات بھائشپا کی دیونگت نیتا پرباج جا سابقی آج صبح گرو گرام میں پرباج جی نے انتیم سانس لی رائج نیتی ہو پترکارتا ہو یا لیکھن ہو ہر جگہ پرباج جی سر مور ثابت ہے ستر کا دشک تھا جب وہ بحار سے گوالی رہا گئے تھے امرجنسی کا سمیہ تھا بہت بشم پرسیتیوں کا سامنا پرباج جی کو کرنا پڑا گوالیر میں اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں سے انہوں نے اپنے ایک نئے جیون کی شروع جو شہر ان کے لیے انجان تھا بہت جلدی وہ ان کے لیے جانا پہشانا ہو گیا پرباج جی نے پترکارتا کی شروعات کی گوالیر سے اور دیش کے ایک چرچت پترکار کے روپ میں کھاتی آجی تھا پترکارتا کے اس دور میں ہوجی پترکار کے روپ میں ان کو مہارات آجی تھا راجنیتک وشلیشک مجھبردست تھے ان کی پرتبادتا سنگھ کے پرتی تھی ان کا وشار راشتوات تھا اور صدیب ویسا ہی سوچتے تھے ویسا ہی لکھتے تھے اور ویسے ہی لوگوں کا چین کرتے تھے پرباج جی کو سمجھنا ہے تو ان کے جیون کو تین طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے پہلا ستر سے اسی کا دشک ان کا گوالیر آنا اور ایک پترکار کے روپ میں اس تھاپیت ہونا اس کے بعد نبھے کا دشک پترکارتا سے میڈیا سے راجنیتی کی طرف ان کے بہتے قدم اور تیسرا دور کہ پرباج جا بھاشپا کی ورشتی نیتا پرباج جا مدر پردیش بھارتی نیتا پانٹی کے پردیشت دیکش پرباج جا راج سوا کے صدق سے پرباج جا بھاشپا کے راشتی اپاد دیکش اور پرباج جا وہ نام جسے ہم بھاشپا میں ایک کومن مین کی روپ میں جانتے تھے پرباج جا کی جیون جاترہ کے بارے میں اگر میں بات کروں تو مجھ جیسے تمام پترکاروں کی فوج پرباج جی نے کھڑے گی مجھے میرے بچپن اور جو آوستہ کی باتیں یاد آتی ہیں کہ جب میرا انیس سو چوراسی میں ان سے پہلی بار پرچے ہوا تو شاتر راج نیتی سے میں جڑا ہوا تھا اس دور میں ان سے پرچے ہوا وہ پوچھتے تھے کیا کرنا چاہتے ہو تو امیر کا دیش سیوہ کرنا چاہتے ہیں اور سینہ میں جانا میرا ایک ڈیم ہے ایک سپنا ہے تب پرباج جی اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگوں کی ضرورت جتنی سینہ میں ہوتی ہے جتنی سیماوں پر ہوتی ہے اتنی سیماوں کے بھیتر بھی ہوتی ہے اور فوجیوں والا کام تو یہاں بھی کر سکتے ہو باتچیت کے کئی دور چلے اسی بیچ کو مجھے سودیش گوالیر کے دفتر لے گئے سودیش سماچار پتر میں انہوں نے مجھے آنے جانے کے لیے کہاں وہاں گیا تو اس کے پاس یشفانت اندہ پورکر جو ایک پترکارتہ کا اسکول ہے ان کی دیکھرک میں مجھے پترکارتہ سیکھنے کے لیے بھیج دیا اندیس سو ستاسی اٹھاسی کا دور ہے کہ جب بیدیوت پترکارتہ کا پرشکشن آرم بھوا پرباج جی دور سے سارا آنند دیکھتے تھے ان کو اس میں آنند آتا تھا کہ ان کے لیے لائے ہوئے لوگ ان کے چننے ہوئے لوگ کیسے ہیں اور کس طرح سے کام کر رہے ہیں پترکاروں کی ایک بڑی فوج ہم جیسے پترکاروں کی انہوں نے کھڑی کر دی دھے ایک تھا راشتوال بڑا وشم پرشتیتیوں کا سامنا پرباج جی نے کیا ان کی یوہاوست تھا کہ بعد کا جو دور تھا جب وہ گوالیر آئے امرجنسی کا وقت تھا آپ آتھ کال میں جو کچھ جھیلنا پڑتا ہے انہوں نے دیکھا جھیلا اور اپنے آپ کو تیار کیا اور اسی کے دشک میں وہ ایک بہترین پترکار اور لیکھک کے روپ میں اسطح پت ہو گئے اس سے میں اسٹنگ آپریشن جیسے شبد نہیں چلا کرتے تھے لیکن کھوجی پترکار تھا جن ہت میں جنتہ کے لیے تمام مسلوں مددوں کی پرتال کرنا اور پھر اس کو اخوار کے پندوں پر سجا دینا صرف سجا دینا نہیں جو لکھا ہے جو ست لکھا ہے جو لکھتے تھے وہ ست ہی ہوتا تھا اس پر پرشاسن کو شاسن کو گمبیرتہ سے ویچار کرنا پڑے اپنے نیتیوں میں پھر بدل کرنا پڑے اپنے سسٹم کو درست کرنا پڑے یہ پرباج جہاں کی خبروں کا کمال بہا کرتا تھا ہم جیسے تمام پترکاروں نے ان کے ساندے میں سب سیکھا سمجھا پرباج جی بہت روشک قسم کے ویکتی تھے بہت ویویتتاؤں سے بھرے ہوئے تھے ان کا اورہ بہت الگ قسم کا تھا وہ لوگوں کو جوڑتے تھے اپنے آپ سے جوڑتے نہیں تھے ان کے سب دکھ میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے میں گولیر کی اگر چرچہ کروں تو ایک لمبا سمیں وہ اکیلے کمرے پہ رہتے تھے یا بھاچپا کا جو سنبھاگی مکھیالہ ہے گولیر میں مخرجی بہن اس میں رہتے تھے اور اس بات کی ہڑ ہوتی تھی کہ پرباج جی کے لیے بھوجن کون لے کے جائے گا اگر وہ کسی ایک ویکتی سے بھوجن لانے کا آگرہ کرتے تھے تو ان کے لیے پچاسٹے فنہ جائے کرتے تھے اتنا پریم لوگوں کی اتنی شدہ سامن طور پر لوگوں میں نہیں ہوتی جتنی پرباج جی کے پرتے تھے اور ایک پترکار کے روپ میں وہ اس قدر استحابیت ہوئے تھے کہ گولیر جیسے بہان اگر میں شاید کوئی گھر ایسا ہو کہ جہاں ان کو لوگ نہ جانتے ہوں شاید کوئی گھر ایسا ہو کہ جہاں ان کا کوئی پریجت وقتی نہ ہو یہ بڑے ورلی لوگوں کو اس عبا کے پرابت ہوتا ہے کہ ہر محلے میں ہر گلی میں ہر کالونی میں ہر جگہ لوگ آپ کو جانتے ہوں اب بعد میں تو مدد پردیش کی راجنیتی میں پرباج جیہ کی خبروں کا جو پرواغ تھا وہ اتنا تھا کہ ویڈان سبا کے بیتر بھی ان کے سماشروں کی چرچہ ہوتی تھی اور سسٹم میں رد و بدل ہوتا تھا یہ پرباج جیہ صاحب کی طاقت ہوا کرتی تھی مجھے یاد ہے سودیش کا دور کہ جب کہا گیا کہ رات کو بارہ بجے تک ڈیڈ لائن رہے گی سماشروں کی اور پرباج جی سامان خبروں کے بعد بہت ایسکلوسف خبر لے کے آتے تھے اور اخبار کے دفتر میں میں پرائے رات میں ہی رہا کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ابھی بارہ نہیں بجے ہیں اور لیکن جب وہ بارہ بجے بھی خبر لے کے آتے تھے تو وہ اتنی شاندار خبر ہوتی تھی کہ اخبار کے پنوں پر بیٹھے وقتی کی مجبوری ہوتی تھی کہ اس خبر کو کم سے کم پہلے پندے پر اسطحان دیا جائے یہ پرباج جی کی خبروں کی تاثیر ہی ایسی ہوتی تھی پرباج جہ میں نے کھلاسا پرباج جہ میں نے سمیدن شیل ویکٹی دورہ لکھی گئی خبر پرباج جہ دورہ اس خبر پر اثر ہونا تیہ ہے بڑا بلکشان تھا ایک ورشت پترکار ہیں بچن بیہاری پرباج جی کے نظم کے بعد وہ بڑے وشرت ہوئے وہ مطر رہیں پرباج جی کے سدے تین چار پترکار ایسے تھے گوالیر میں جن میں گریش اپادیہ جی بچن بیہاری جی کیلاش پریہار اب ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں ہیں یہ وہ پترکار تھے سمکالین ان کے جو پرباج جی کا بہت سممان کرتے تھے تھے سب سمکالین پترکار لیکن وہ جانتے تھے کہ پرباج جی کی لیکھنی پرباج جی کا سوچ جہاں سب کا ختم ہو جاتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے بہت بلکشان پترکار تھے پرباج جی تو بچن جی نے آج لکھا ہے بڑا بابو پرباج جی کے پتا جی پانیشور جہا صاحب جب ان کو گوالیر لے کے آئے تھے اس دور میں بچن جی کا ان سے پرچے ہوا اور بڑا بابو کے روپ میں بچن جی نے آج لکھا ہے کہ آج پرباج جی دیہک سے دیوک ہو گئے اور پورے ان کا جو برطانت ہے وہ اس میں لکھا ہے پترکاروں کی بھی میں بات کروں تو بہت بہت سارے پترکار پرباج جی نے کھڑے ہوئے اس میں میں ہوں یا ابھیمنی شتولے ہوں یا لوکن پاراشر ہوں یا منوش پمار ہوں کرشنکان تو پادیا ہے ہیں پردی پانڈرے ہیں سنجے سنگھ ہے راجی وغربال ہے ایسے بہت بہت بڑی شنکلہ ہے پترکاروں کی جنہوں نے ان سے سیکھا سمجھا اور آگے پڑے پترکارتہ میں اسٹھاپیت ہوئے پرباج جی کے ایک خوبی تھی وہ لوگوں کو جوڑتے تھے اپنے سے سنگھٹھن گھڑے چلو والی جو بات آتی ہے وہ پرباج جی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی وشار کے پرتی نشتھائیں ان کی کبھی کم نہیں ہوئی کوئی پرلوبار ان کو ان کے نشتھاؤں سے ڈگا نہیں پایا پرباج جی کو بہت کم لوگوں جانتے ہوں کہ بات کے دور میں تو پرباج جی کار میں چلتے تھے پرباج جی ایسے بیکتی تھی جو کبھی سائیکل بھی نہیں چلاتے تھے سودیش کی دفتر سے رات میں کہ دو بجے تین بجے یا چار بجے اخفار لیٹ ہو جاتا تھا ہم لوگ نکلتے تھے تو کسی بھی متر کی سالوں ایسا ہوا کہ پرباج جی میرے سائیکل کے کیریئر پہ پیشے بیٹھتے تھے اور پھر کہتے تھے اب باڑے پہ چلو گوالیر کے مہاراج باڑے پہ وہاں رات میں شائع پیتے تھے اور ان کا جو ککش تھا وہاں چھوڑ دیا جاتا تھا یا وہ میرے گھر چلے جاتے تھے وہاں سوتے تھے تو اس طرح جیون چلتا آ رہا ان کا اسی بیچ اچانک ان کو ایک دن بیہار بلائے گیا بیہار گئے پرباج جی تو بڑی چنتہ تھی کچھ ہونی انہونی نہ ہو لیکن سخص سمالچاری یہ تھا کہ گھر والوں نے بلائے پرباج جی کا رنجانہ بھابی جی کے ساتھ بیوہ کرا دیا بیوہ ہو گیا بیوہ کا چھوٹا سا سمالچار سودیش میں پرکاشت کرنے کی بات آئی اور اس کی بات پرباج جی اس قدر ناراج ہوئے کہ کوئی انوہ کا کام کھوڑی کی آئے میں نے کوئی سمالچار جائے گا اور یہ ہوگا تو بڑے بلکشن تھے وہ خود کی زندگی کو جو ہے وہ اخبار سے یا میڈیا کے پندوں سے بڑا الگ رکھتے تھے ایک پتھکار کے روپ میں ان کی پہشان تھی اور وہ کام کرتے تھے رنجانہ بھابی سے شادی ہوئی وہ شادی کے بعد گولیر آئیں تو پرباج جی ان کو پندی جی کہا کرتے تھے پندی جی کر کے بلائے کرتے تھے مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کبھی بھائی سب کو یا بھابی کو باجار میں گھومتے ہوئے یا ہوتل میں دکھاؤ نہیں کبھی نہیں وہ اپنے بشار کے لیے اپنے کام کے پرتے ان کی جو نشتھائی تھی وہ سیمت تھی اس کے علاوہ ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اسی بیچ میں بھوہ اور جیوچ تشمل ان دونوں بچوں کا ینم ہوا ہم سب کے سامنے یہ بڑے ہوئے لیکن پرباج جی کبھی پریوار کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے اپنی منکی کرتے تھے اسی بیچ میں گولیر کیا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے چیمبر آف کومرس میں ایک سبحہ چل دی تھی سوشمہ سوراج جس کو سمبودت کرنے والی تھی کہلا سارنگ منچ کا سنچالن کر رہے تھے اور سارنگ جی نے ایک شیر پڑھا کہ کب تک چھپے گی کیری پتوں کی آڑ میں ایک دن تو آبکے گی سری بازار میں اور انہیں نے پرباج جی ساپ کو کہا کہ پترکارتہ کا یہ چولہ اتار دیجئے اور منچ پہ آ جائی ہے آنا یہی ہے اور پہلی بار لگا کے پرباج جی کا راجنیتی میں اسطحان تائے ہو گیا ہے اچانک سوڈیش کو الویدہ کہا اور پرباج جی جی ٹی ایکسپیک سے بھوپال آ گیا ہے بھوپال میں آ کے پرباج جی مدرپردیش بھاشپا کے پہلے میڈیا پرباری پہلے سموات کے پرمک بنے اور آج بی جی پی کے جو میڈیا سینٹرز ہیں یا سموات پرمک ہیں بی جی پی کے میڈیا پرباری ہیں یہ سارا جو کچھ ہے یہ پرباج جی کی دین ہے پرباج جی سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا 93, 94, 95, 96 کے پات بی جی پی مجبوط ہوتی گئی اور خاص کر کے میڈیا سینٹر نے بی جی پی کو بہت مجبوطی پردان کی پرباج جی سے لے کے اب آشی شگروال ان کے پہلے لوکیند پاراشار بی جی فناوت ڈاکٹر ہیدیش پاش پائی دیفق بی جیورگی گووین مالو ایک بڑی بڑی پرمپرہ رہی اچھے میڈیا پرباری بنیاں اور پارٹی کو مجبوط کر دیں میں انہوں نے اپنا یگدان دیا کہیں نہ گئے ان سب کے پیشے پرباج جی کے پریاس پرباج جی کی جو دکشتہ تھا تھی وہ آج بھی نظر آتی ہے پرباج جی ہمارے بیچ میں نہیں ہے مجھ جیسے تمام لوگ آج دکھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے گروہ کھونا بڑا بھائی کھونا بہت دخدائی ہوتا ہے سب کے لئے لیکن پرباج جی جو سیکھ دے گئے ہیں ایک جو نیتکتہ کا پارٹ پڑھا گئے ہیں یہ جیون میں صدیف کام آئے گا ہجار ہم ہجار ان کے چانے والے ہیں راج نیتی میں آکے ایک حالی میڈیا پرباری نہیں رہے پرباج جی جہاں ایک چھوٹے سے کار کرتا کے روپ میں انہوں نے مرچہ سمالا وہاں اس سنگٹھن کے بھارتی جنتہ پارٹی جیسے ویشال ویرات سنگٹھن کے وہ پردیش کے ادہش بنے راہ سوا کے سدس بنے بھاجپا کے راشتی پزادکاری بنے پرباج جی نے کیا نہیں کیا ہر چناؤ میں پرباج جی ان مشکل سیٹوں پر جا کر کھاڑے ہوتے تھے کام کرتے تھے جہاں لگتا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہار جائے گی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے جو محنت کرنے پڑتی ہے جو شدت کی آفشکتہ ہوتی ہے وہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی سامہ نے جیون میں ایک پترکار کے روپ میں ایک راجنیتہ کے روپ میں ان کو بھلا پانا بہت جیدہ مشکل ہے پرباج جی نے لوگوں کو جوڑنے کی شروعات پوسکارٹ کے جریعے کی تھی جب اگوالیر میں تھے پھر بھوپال آئے تو شاید ایسا کوئی دے جاتا ہو جب وہ سو سے پچاس پوسکارٹ نہ لکھا کرتے ہوں جو ان سے ایک بار مل لیا وہ ان کا ہو گیا جو ان کا ہو گیا وہ ان میں ہو گیا بڑا وشت عورہ تھا پرباج جی کا ایک پندرہ پیسے کا پوسکارٹ سممندوں میں ایسی مجبود گانٹ لگا دیتا تھا جس کو چاہ کے بھی کوئی توڑ نہیں پاتا تھا سامانے لوگ ہوں افسر ہوں پترکار ہوں نیتا ہوں ابھی نیتا ہوں کون ہے جو ان سے نہیں چھوڑا ہو گیا تھا کون تھا جو ان کا مورید نہیں تھا جو ان سے مل لیا وہ ان کا ہو گیا بڑا وشت وقتی تھے بہت سہج بہت سرل اور بہت آتمی تارکنے والی وقتی بڑا مشکل ہوتا ہے اس دور میں پرباج جا ہونا کہ آپ ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیں اور اپنے تے کی ہوئے راستے پر چلتے رہیں اس پر کتنی ہی مشکلہ ہیں جب ان کو پردیش شدیش پت سے ہٹایا تو سب کو ان کا بیان یاد ہوگا وہ کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ہٹایا اتنا گھوپنی طریقے کسی کیا کہ جیسے کوئی پوکرن کا بم ویسپورٹ کیا جا رہا ہوں وہ پرتکریہ طرح دیتے تھے کسی کو اچھی لگے بری لگے وہ اپنی بات جرور کہتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں پوری شدت سے پوری نشتہ سے اور اس میں آستھا رکھ کے وہ کام کریں مہن جادہ ہوں یا اس کے پہلے شیورا سنگ چوہان بابولال گوھر ہوں اومہ بھارتی ہوں سب کے ساتھ انہوں نے کام کیا اومہ بھارتی کے دور ایسا تھا کہ پرباج جی کیوں ان سے نہیں پٹی تھوڑی سی کھٹ پٹ ہوئی لیکن پرباج جی نے اپنی طرح سے کبھی رشتے خراب نہیں کیے ان سے کہا گیا دلی چلے جائی اور دلی چلے گئے وہ کمل سندش کے سنبازک ہوگا دلی میں بھی انہوں نے اس کام کو پڑھایا اور آپ دیکھی کہ بی جی پی کا جو میڈیا کا نیٹ ورک تیار ہے جس نے کانگریس کو بیچین کر رکھا ہے کہ بی جی پی میڈیا کا کام کس طرح کرتی ہے وہ سارا کا سارا پرباج جی کی دین ہے آج پرباج جی نہیں ہے ان کی یادیں شیش ہیں ان کے سنگ لونہ پہ دوڑنا لونہ پہ ریس لڑانا اس سمیہ اس جمعانے میں ہمارے پاس پرباج جی کو ایک لونہ مل گئی تھی ایک لونہ میرے پاس تھی بڑا بھاری کام ہوتا تھا لونہ مینٹین کرنا لیکن پترکار تھا کہ اس دور میں میں نے پرباج جی کو پیدل کئی بار پیدل دفسر آتے تھے پیدل جاتے تھے رات میں سائیکل پہ لونہ پہ بڑی بڑی گاریوں میں سب کچھ دیکھا ہے بڑی محنت بڑی شدت بڑی طاقت لگتی ہے ستے کے لیے لڑنے میں اور ستے کے لیے کھڑے رہنے میں لیکن پرباج جی اس میں پارنگت تھے اسمتیاں شیش ہیں بہت کچھ ہے کہنے کے لیے بہت کچھ من میں چل رہا ہے ایک چل چتر کی بھاتی پرانے درشے گھوم رہے ہیں لیکن سمیہ کی پابندیاں ہیں من بھی ٹھیک نہیں ہے ایسے میں بس پراتنہ کر سکتے ہیں کہ پربو پرباج جی کو اپنے شیش رنوں میں جگہ دیں اور پرباج جی نے جتنے بھی لوگوں کو سکھایا ہے وہ سب ان کے بتائے ہوئے مارک راستے پر چلتے رہیں اور وہ یہاں بھی ہوں گے سب کا مہدرشن کریں گے نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی موسیقی موسیقی